نواز شریف کے عدلیہ اور ججز پر حملے کہتے ہیں جن ججز نے نائنصافیاں کی ان سے حساب دینا چاہیے ان کو جواب دے ٹھہرانا پڑے گا نواز شریف نے عدالت پر جانب داری کا الزام نہیں لگایا بولے وزار توزمہ سے نکالنا، ساری زندگی کے لیے نا احل کرنا، پارٹی صدارت سے سبدوش کرنا عدالتی فیصلے نہیں تھے بلکہ انتقام تھا عمران خان پر امریکہ سے تعلقات خلاب کرنے کا الزام لگانے والے اب جن پر دوسروں کی آڈیو ایڈٹ کے الزامات تھے انہوں نے اپنی ویڈیو بھی ایڈٹ کر کے ہی جاری کی نواز شریف کا ایسا انٹرویو جاری ہوا جس میں واپس آنے کی کوئی بات نہ تھی موجودہ مہنگائی اور معاشی حالات کا ذکر ہی نہ تھا نواز شریف کو مظلوم اور فرشتہ ثابت کیا گیا یعنی مشرد انتقام لینے تھا لے لیتے لیکن پاکستان کسے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا ہر چیز مہنگی ہوئی ہے عمران خان کے دور میں میرے دور تک عوام خوش تھے مطمئن تھے عمران خان پر الزامات لگانے والی پارٹی کے قائد نے ایبسولوٹلی نوٹ کا کریڈٹ بھی لینے کی کوشش کی شریف میں پانچ بلین ڈالر پیش کر دیا گیا ہم نے پھر ہم نے کہا اس پہ بھی ایبسولوٹلی نوٹ پاکستان کے اپنی غیرت ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں انٹرویو میں نواز شریف نے مریم نواز کی بھی تعریفیں کی جیسے کہ ایک بہادر بیٹی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے مریم نے وہ ثبوت دیا ہے ماشاءاللہ مجھے فقر ہے مریم پہ میرے بھائی شباز شریف صاحب بھی اس کے مطرف ہیں شباز شریف صاحب نے پبلیکلی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا پارٹی ماشاءاللہ اس مطرف ہے اس بات کی نواز شریف نے عمران خان پر الزمات بھی لگائے موجودہ مہنگائی منتقب حکومت کے خلاف سادشوں سے مطالق منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بیڑیاں سلاحوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو عمران خان بول کے ساتھ جمعے سیتوار رات تس پچے صرف بول نیوز پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے